بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل شام کی چائے شام کی چائے میں جناب اشواق احمد صاحب کی کتاب زاویہ جلد اول جاری ہے اور آج ہم اس میں سے جو آپ کو کہانی سنائیں گے اس کا عنوان ہے کلچر تو آئیے شروع کرتے ہیں زاویہ پروگرام میں بڑی دیر سے ہم بابوں کی باتیں کرتے رہے ہیں اور یہ بابے اپنے اہد کے فلسفی اور دانشور اور زمیر کے ساتھ کہہرہ تعلق رکھنے والے لوگ تھے جنہوں نے اپنے اردگرد اپنے محول سے اپنے زمینی محول سے بہت ساری خوشیاں اور آسانیاں اکٹھی کر کے ہمارے حوالے کی دیں اور ورسے میں ہمارے لیے بہت کچھ چھوڑ گئے مجھ سے خاص طور پر فرمائش کی گئی کہ کلچر کے بارے میں کچھ آپ کی خدمت میں عرض کروں اس اعتبار سے شاید آج کا پروگرام تھوڑا سا مختلف ہو لیکن میں کوشش ضرور کروں گا کہ آسانی سے ان مشکل مراحل سے گزر جاؤں جو ہماری زندگی کے کلچر کی تلاش کے سلسلے میں یا کلچر کو ڈیفائن کرنے میں پیش آتے رہے ہیں یا آتے ہیں خواتین و حضرات کلچر کے بارے میں تقریباً 62 کے قریب مختلف ڈیفینیشنز ہیں یا اس کے بارے میں بہت باتیں میری نظر سے گزری ہیں لیکن ماہرین علم انسان اور علم معاشریات کسی خاص حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے یعنی ہماری بہت لائک انتھروپولوجسٹ بینیڈٹ جیسی خاتون یا فرانس کے بہت بڑے عالم لویس ٹاس سے اور پھر عدوی لیول پر ٹی ایس ایلیٹ ان سب نے اس کی ڈیفینیشن کی ہے لیکن میں سچی بات یہ ہے کہ حوصلہ کر کے اور دل پر پتھر کر کے بڑی جرد کے ساتھ سمجھتا ہوں کہ مغرب والوں کو کلچر کی صحیح ڈیفینیشن نہیں کرنی آتی کہ وہ کلچر کو انسانی زندگی کے ساتھ ہی وابستہ سمجھتے ہیں یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں لیکن اس کے لیے اس زندگی کو دور تک پھیلانے کی ضرورت ہے جب تک آپ زندگی کو جس کا تعلق پیدائش اور موت کے درمیانی حصوں سے نہیں اس لا متناہی سفر کے ساتھ ہے جو ہیر سے ہیر آفٹر تک چلا جاتا ہے تو ان بیچاروں کو یہی علم اور اس کا علم ہے اور اس کے بارے میں جانتے ہیں اس لیے وہ اکثر اور پیشتر یہی کہتے رہے کہ کسی تیشدہ کسی مخصوص کسی گروہ انسانی کے آپس میں تعلقات ان کے اعتقادات ان کے کھیل کھلونے ان کا اٹھنا بیٹھنا ان کی جرت و صداقت ان کے کلچر کا حصہ ہیں اور حصہ بنتے ہیں ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں واقعی یہ بات ٹھیک ہے اور صحیح ہے لیکن میں سمجھتا ہوں جب تک زندگی کے ساتھ آپ موت کو شامل نہیں کریں گے اس وقت تک زندگی کا پورا مقصد وزن واضح نہیں ہوتا یہ بہت اہم چیز ہے اور خاص طور پر ہمارے لیے یہ سمجھنا بہت ہی آسان ہے جہاں پر ہم اپنی زندگی کا نظرانہ پیش کر کے موت خریدتے ہیں اور ہیر آفٹر پر بلیو کرتے ہیں اس ڈیفنیشن میں ہم اگر بہت پیچھے جائیں اور اس کو ٹھٹولنے کی کوشش کریں کہ کلچر دراصل کیا ہے تو آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ملاد آدم سے لے کر اب تک انسان قدیم زمانے میں پتھر و دھات کے زمانے سے بھی پہلے زمانے میں انسان پہلی دفعہ اکیلا بیٹھ کے یہ سوچنے پر مجبور ہوا اور اس نے اپنی ذات کے ساتھ پانچ بہت اہم سوال کیے اور اس کا جواب نکالنے کی کوششیں کرتا رہا پہلا سوال اس کا یہ تھا کہ یہ جو میرے اردگرد کائنات ہے یہ سورج، چاند، بادل، ستارے، بجلی، زلزلے، توفان، سمندر یہ کیا ہیں؟ اور یہ سب چیزیں کہاں سے آئی ہیں؟ اور کیسے آئی ہیں؟ دوسرے اس نے یہ سوچا کہ میں خود کون ہوں؟ اور میں کہاں سے آیا ہوں؟ اور ان ساری چیزوں کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے؟ اور کس ریلیٹڈنس کے ساتھ میں ان کے درمیان زندگی بسر کر رہا ہوں؟ تیسرا سوال اس نے یہ سوچا کہ ابھی جو میرے ساتھ مچھلی پکڑنے جایا کرتا تھا میرا مامو، میری ماں کا بھائی وہ کہاں چلا گیا اچانک؟ اور میری ماں کیوں روتی رہتی ہے؟ اور ہم اس کو پتھروں میں رکھ کے واپس چلے آئے ہیں؟ وہ کیا ہوا؟ اور اگر وہ اس طرح کا زندہ نہیں رہا تو کیا اس طرح کا زندہ ہے جس کا میں شعور نہیں رکھتا؟ اور اگر وہاں اس کی زندگی بھی کچھ ہے تو کیا اس زندگی میں کوئی اوبجیکشن، آرڈٹ ہوتا ہے؟ کہ پیچھے کیسی زندگی بسر کر کے آیا ہوں یا نہیں؟ یہ پانچ سوال انسان کی زندگی کے گرد گھومتے ہیں میرے، آپ کے، ہمارے، ہمارے پرکھوں کے، ہمارے بزرگوں کے اور انہوں نے ان پانچ سوالوں کے جواب اپنی اپنی استعداد اور اپنی اپنی سوچ اور اپنے اپنے مشاہدے اور تجربے کے مطابق نکالے اب خواتین و حضرات میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس گروہ انسان نے ان پانچ سوالوں کے جواب ایک طرح کے نکالے ہیں، ان کا کلچر ایک ہے اور جنہوں نے اس کے جواب اور طرح سے نکالے ہیں ان کا کلچر مختلف ہے یہ سیدھی سی ایک تقسیم ہو گئی ہم سے کوتا ہی یہ ہوئی ہے اور ہوتی رہی ہے کہ ہم طرزِ بودوباش کو، زندگی بسر کرنے کو، رہن سہن کو، معاشرت کو کلچر سمجھتے ہیں اور آج تک یہی سمجھتے چلے آئے ہیں کہ معاشرت یہ ہے کہ ہم کیسے رہ رہے ہیں دانا بجانا، مہندی بیعہ، اسی کو کلچر سمجھتے ہیں یہ یقیناً کلچر کا ایک حصہ ہو سکتا ہے لیکن سارا نہیں ہے کیونکہ وہ پانچ سوال جو ہیں وہ اس سے مختلف ہیں اور اس سے ماورہ ہیں اب جب پانچ سوالوں کے جواب آپ نے تو نہیں نکالے آپ کے بڑوں نے نکالے ہیں اور ورسے کے طور پر دے دیئے تو پھر آپ کے لئے یہ بہت مشکل ہو جائے گی کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ مل کر رہیں اس طرح سے جس طرح سے ان لوگوں کے گروہ نے سوالوں کے جواب نکالے آپ کے اپنے ہیں، ان کے اپنے ہیں آپ ایک زمین پر بڑی آسانی کے ساتھ زندہ رہ سکتے ہیں لیکن سوالوں کے جواب کے حساب سے آپ کا کلچر اور ہوگا، ان کا کلچر اور ہوگا ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کوئی کہے گا کہ بابا دیکھو ہم بھی وہی گانے گاتے ہیں ہمارے فوک سونگ بھی وہی ہیں ہم بھی گانا گاتے ہیں جتی کھال دی مروڑا نہیں چل دی وہ بھی یہی گاتے ہیں ہم بھی مہنڈی پر وہی گاتے ہیں تو ہمارا کلچر ایک ہی ہوا نا نا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے فوک کی دیکھ جیسے ہیں آپ کے رہنے سہنے کا آپ کا بودھو باش کا طریقہ ایک ہو سکتا ہے آپ کا لباس لیکن ہرگز ہرگز آپ کا کلچر جس کو آپ ثقافت کا نام دیتے ہیں وہ نہیں ہے اور بالکل مختلف ہے پھر آپ سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ یا آپ خود اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا ایک ہی سرزمین میں رہتے ہوئے اور ایک سا پانی پیتے ایک سی روٹی کھاتے ہوئے اور ایک ہی معشرت بسر کرتے ہوئے اور ایک انداز زیست اپنائے ہوئے کیا ہمارے اندر ایک ہی انٹروین نہیں کر جاتا آپ اس میں متغم نہیں ہو جاتے ان کے ساتھ تو آپ اسے جب کبھی آپ کو موقع ملے غور سے دیکھیں گے کہ باوجود اس کے معشرت بھی انداز رہنے سہنے کا طریقہ یہ بالکل ایک جیسا ہے لیکن پیچھے پس منظر میں ہمارے لا شعور سے بھی بہت پیچھے ہمارے آرکی ٹائپ نے جو تیہ کیا تھا ہم اس کے مطابق زندگی پسر کر رہے ہیں باوجود اس کے ہمارا روز مرہ کا چلن بظاہر نظر آتا ہے کہ ہم اس طرح کے لوگ ہیں جس طرح کے ہیں اب آپ کے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ گزرا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب کسی عظیم بڑے کلچر کا دباؤ آپ پر پڑا آپ پر خاص طور پر اس کمیونٹی پر جس میں آپ رہ رہے ہیں اور اس نے اسے قبول کیا اور اپنے کئی سوالوں کے جواب نکالے ہوئے چھوڑ کے اس نے نئے سوالوں کے جواب اپنا لیے اور اس سے کہا آج سے میرا ایمان یہ ہے جو سوالوں کے جواب ہیں تو آپ میں بالکل تبدیلی پیدا ہوگی اب کتنی بڑی تبدیلی پیدا ہوئی کہ جس طرح سے ایک نہائی ترش عام کے اوپر سمرے بہشت کا پیون لگتا ہے اکثر لوگ آپ سے یہ کہتے ہیں ہماری گراس روٹس ہمارا جو درخت ہے اس کی روٹس تو وہی چلی آ رہی ہیں اور اس کا تنہ بھی وہی ہے لیکن اب ہم پہچانے جاتے ہیں کہ سمرے بہشت کے درخت کے طور پر اب ہم کھٹی ام بھی نہیں ہیں تو جب بھی کوئی کسی سے کہے گا یہ سمرے بہشت کا درخت ہے اور جب آپ پھل لائیں گے ہر سال پھل دیں گے جب جب بھی دیں گے تو اس کا پھل اس پھل سے مختلف ہوگا جو پہلے ہوا تھا اب یہ اکثر مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا دوسرے کلچر اپنے کلچر پر اثر انداز نہیں ہوتے میں عرض کرتا ہوں کہ دوسرے رہنے سہن بودھو باش تو اثر انداز ہوتے ہیں اور وہ تو آپ اپنی روزمرہ زندگی میں تبدیلیاں کر لیتے ہیں لیکن آپ کے کلچر کا جو مضبوط تنہ ہے وہ قائم رہتا ہے باوجود اس کے کہ کسی خواتین و حضرات آپ کی جڑیں جو ہیں وہ پرانی چلی آ رہی ہیں میں نے پیوند کی مثال دی یہ ذرا سی آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے اگر کبھی ایک خطہ زمین پر ایک چھوٹے سے خطہ زمین پر پانچ مرلے کی جگہ پر دو درخت ہوں ایک جامن کا ہو ایک عام کا ہو اور دونوں درختوں کے پتے اور شاخیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہوں اور دونوں درخت کاربن ڈائی اکسائیڈ کھا کے تنو مند ہو رہے ہوں اور آکسیجن چھوڑ رہے ہوں دونوں درخت اتنے قریب ہوں کہ شاید نیچے ان کی جڑیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہوں اور چکر کارتی ہوں اتنی قربت اوپر بھی نیچے بھی ہوا کے لینے میں بھی نشن و ماں حاصل کرنے میں بھی پانی بھی اسی جگہ کا لے رہی ہوں اور سب چیزیں لینے کے باوصف عام جب اپنے سوالوں کے جواب نکالے گا تو اور نکالے گا جامن جب اپنے سوالوں کے جواب نکالے گا تو اور نکالے گا حالانکہ وہ ایک ہی جگہ پر ہیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جڑوں کے آپس میں ملنے پر کوئی کچھ نہیں ہوگا کوئی فرق تبدیلی نہیں آسکتی شکل و صورت اس کے پتے چھال سب جیسے نظر آئیں گے آپ کہیں گے لیکن جواب نکالنے میں فرق پڑ جائے گا جواب وہی ہوگا اس کا جو چلا رہا ہے مجھ سے بھی کہا گیا اور کہا جاتا ہے کہ اگر ہم اپنے پرکھوں کو دیکھیں تو ان میں یہ بات آپ کو نظر آئے گی کہ ان کی تہذیب ان کا تمدن جو ہے وہ آپ کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے ان جڑوں کے ذریعے سے تو ایک روز میں نے اس پاتال میں جانے کی کوشش کی جو گراس روٹس کے حوالے سے مجھ کو نیچے لے جا سکتا تھا تو میں بہت نیچے اتر گیا اتنی دور کہ میں ہڑپا بھی کروس کر گیا منجو دوڑو بھی کروس کر گیا اور آگے جا کر میں نے دیکھا ایک بہت بڑا گیٹ تھا اس کا دروازہ اور وہاں ایک چوبدار گیٹ پر تھا اس نے کہا تم کہاں جا رہے ہو میں نے کہا اندر جا رہا ہوں اس شہر میں داخل ہونے اس نے کہا نہیں تمہیں پہلے بتانا پڑے گا کہ تم کون ہو میں نے کہا میں انسان ہوں اس نے کہا انسان کوئی شناخت نہیں تم بتاؤ تم کس نسل سے کس سے تعلق رکھتے ہو میں نے کہا میں انسان ہوں اس نے کہا نہیں یہاں تم براہمن ہو یا کھتری ہو یا ویش ہو یا شودر تو بتاؤ تم کون ہو تمہیں یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں براہمن ہوں میں نے کہا میں ویش ہوں اس نے کہا ٹھیک ہے آپ اندر چلے جائیں اور آپ کو اجازت ہے آگے ایک اور چوبدار کھڑا تھا اس نے کہا بہت اچھا تو آ گیا مہاراج عدی راج کا جو ہاتھی ہے وہ نکلنے والا ہے جو چکر لگائے گا تو اس کے پیچھے ڈھولک بجاتا ٹل بجاتا جا کیونکہ مہاراج کی پوجہ جو ہے وہ ضروری ہے ہمارا حصہ ہے تو میں نے اس کے ہاتھ سے گھڑیال لے لیا اور اس کے پیچھے پیچھے بجاتا چلا اور بھی نوجوان لڑکے تھے مہاراج کے ساتھ سارے شہر کا جو چکر تھا وہ ہم نے پورا کیا واپس آ گئے تھکا ہارا شام کے وقت جب میں اپنے گھر گیا تو میری ماں نے مجھ سے کہا کہ تیری بہن کا شوہر یعنی تیرا بہنوئی فوت ہو گیا تیری بہن جوان ہے طاقتور ہے تیرا باپ بڑھا ہے ہم نے اس کو اٹھا کر چتا میں پھینکنے کی کوششیں کی ہیں یہ مانتی نہیں ہے تو آ گیا ہے اس کو پکڑ اس کو چتا میں پھینک تو میں نے اس کو اٹھایا میں طاقتور آدمی تھا اور لے جا کر جلتی ہوئی چتا میں اس کے خامد کے ساتھ بھسم کر دیا اور یہ سین اپنے پاس بہت پاس سے دیکھ رہا تھا جب میں باہر آیا تو میں نے دیکھا یہ تفریق انسانوں کے ساتھ اس تیزی کے ساتھ چلی جا رہی ہے تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ مجھ کو یہ حکم مل چکا ہے کہ گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر عجمی کو عربی پر اور عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے اور آج سے چودہ سو برس قبل یہ ڈیموکریسی تو آ جائی ہے نا ہم مانے یا نہ مانے اب یہ بات الگ ہے کہ ہم اس پر عمل کر سکیں یا نہ کر سکیں یہ ہماری بدقسمتی ہے جس دن ہمارا پیوند لگا تھا سمر بہشت کا اس کے ساتھ ہی یہ پرچی ٹانک دی گئی تھی اور میں یہ سمجھتا ہوں ہماری امت اتنی مختلف ہے دنیا کی ساری امتوں سے کہ اس کے اوپر ایک اور ثقافت کا اثر ہوا اور شدت کے ساتھ ہوا اور یہ پورے کے پورے ان کے ساتھ نوے ڈگری کے اوپر گھوم گئے اور انہوں نے ان سوالوں کے جواب کو اپنا لیا اپنی خوشی کے ساتھ اور اپنی امانداری کے ساتھ اور اپنے دل کی لگن کے ساتھ کہ آج کے بعد ہم سہی اب ایک مشکل پیدا ہوتی ہے مجھ سے کبھی پوچھتے ہیں کہ جی آپ یہ بتائیں اس طرح سے تو بہت دھچکا سا لگتا ہے نا جی ہمارے اردگرد کے لوگ ہیں جن میں ہم رہتے بستے رہے ہیں وہ کس طرح سے ایک دم سے ہم سے مختلف ہو جائیں گے میں کہتا ہوں نہیں وہ بلکل مختلف نہیں ہوتے اس کو میں اور آسانی کے لیے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ فرض کہنے ہم جہاز کی اوپر سمندر کا سفر کر رہے تھے اور اچانک سمندر بپر گیا اور تو یعنی آگئی اور لہروں کی لپیٹ میں جہاز آگیا اور جیسا کہ کہانیوں میں ہوتا ہے جہاز بلکل تختہ تختہ ہو گیا اور ہم لوگ ایک تختے پر چمٹ کر ایک جزیرہ قریب تھا وہاں آگئے اب مختلف قوموں کے لوگ مختلف بولیوں کے لوگ وہاں جمع تھے تو ظاہر ہے کہ میں نے اس گروہ کی قربت اختیار کی جو میری بولی سمجھتا تھا اس سے آسانی ہوتی ہے اور میں ان کے پاس جا کر بیشتا تھا اور جو یہ گانے پسند کرتے جو تیکھال دی مروڑا نہیں چل دی تاکہ مجھے آسانی رہے سارا دن میں ان کے ساتھ گزارتا تھا اور ساری رات تو زندگی یہ ساس میں اچھی بسر ہو رہی تھی کہ اب کوئی ہمیں آئے گا باہر سے مدد تو ہم شاید اپنے گھروں کو واپس جائیں لیکن بہت زیادہ وقت وہاں پر گزر رہا تھا میں دن تو ان کے ساتھ گزارتا تھا اور اپنا سارا وقت بھی ان کے ساتھ گزارتا تھا لیکن جب مجھے یہ خدشہ محسوس ہوا کہ میرے آخر ایام آگئے اچانک مننے لگا ہوں تو میں نے اپنے انہی لوگوں سے کہا کہ اس گروہ کو جو انڈونیشیا والے ہیں اور جن کی بولی میں نہیں سمجھتا ان کے حوالے کر دینا اور جو سلوک وہ میرے ساتھ کریں مجھے قابل قبول ہے تو وہ لوگ ان کے پاس میرا سفر ہیر آفٹر کی بات کر رہا تھا وہ میں ان کے حوالے کرتا ہوں کیونکہ ان لوگوں نے سوالوں کا جواب وہی نکالا ہوا ہے جو ہم نے نکالا ہوا ہے میں آپ کے ساتھ زبان کے حوالے سے بات چیت کرتا ہوں اور میں بڑا خوش ہوں بڑا احترام بھی کرتا ہوں آپ کا اور آپ سے ملتا جلتا بھی ہوں چنانچہ جب بڑا فیصلہ آئے گا میرا یا میری نسل کے بڑھنے کا معاملہ ہوگا تو پھر میں ان کے ساتھ تعلق پیدا کروں گا لیکن جہاں تک بات چیت کرنے کا تعلق ہے میں بسم اللہ حاضر ہوں تو میں یہ سمجھ سکا ہوں کہ کلچک کا مسئلہ ہمارے لیے یا کم اس کا میرے لیے اتنا پیچیتا اور مشکل نہیں ہے اور سوالوں کے جواب سمجھ جانے کے بعد یا ان کو ذہن نشین کرنے کے بعد ذرا آسانی کے لیے میں نے یہ عرض کیا ہے یہ آئندہ کے لیے اور آپ کے لیے اس میں کوئی زیادہ الجن نہیں رہنی چاہیے زندگی کے بارے میں اکثر ہم یہ محاورہ استعمال کرتے ہیں کہ کیونکہ لائف کا جو ریلہ ہے وہ چلتا چلا جا رہا ہے یہ جو موت ہے میں نے پہلے اس کا ذکر کیا اس کی بڑی اہمیت ہے جو وارئر جنجو ہوتا ہے جو صاحب سیف ہوتا ہے وہ بڑا مضبوط آدمی ہوتا ہے اور وہ اپنی موت کے ساتھ ایک رشتہ اور ایک تعلق ہر وقت قائم رکھتا ہے خواتین و حضرات اگر آپ نے بہت قدیم فرقوں کے بارے میں بہت قدیم نسلوں کے بارے میں کچھ انتروپولوجی سٹیڈی کی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ جو ریڈ انڈین تھے امریکہ کے اصل باسی ان میں بڑی عجیب و غریب صلاحیتیں موجود تھی وہ ہماری طرح سے یا ہم سے تھوڑا سا زیادہ ہی اپنی موت کے ساتھ وابستہ رہتے تھے ایک انتروپولوجیسٹ کارلوس کاسپنزا جو تھا وہ گیا کچھ ایسی تحقیق کرنے کے لیے پرانے ساؤتھ امریکی سے ملنے اپنے دشمن سے یہ لمبی کہانی ہے مختصر عرض کروں اس نے جو باتیں بتائیں یا بیان کی ہیں یہ سب اچھی ہیں اس کا نام ڈان جوان ہے امریکی اسے کہتا ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ہماری زندگیوں میں ہم جو شہری لوگ ہیں جن کا تعلق امریکہ کی طرز زندگی سے ہے ہم بہت گھبرا جاتے ہیں ہمارے اندر تضاد پیدا ہو جاتا ہے ہم دو حصوں میں بٹ جاتے ہیں تو بہت سے سوال ایسے ہوتے ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتے تو اس کا کیا کریں اس ریڈ انڈین نے کہا سوال اتنے پیچیدہ تو نہیں ہے جتنے تم نے بنا لیے ہیں اس نے کہا دیکھو فرض کرو میں ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور میری زندگی میں ایک دوسری لڑکی آگئی ہے اب میں فیصلہ نہیں کر پاتا اور میں اپنے آپ کو بے ایمان بھی نہیں ٹھہرانا چاہتا میں دغدغہ کنفیوزن کنفیوزن میں بھی ہوں میں کیا کروں تو آپ مجھے رائے دیں اس وقت کیسے کرتے ہیں اور آپ لوگ جو قدیم ریڈ انڈین ہیں اور جو ایک سیپریٹ ریالیٹی کے حامل ہیں اس نے کہا اوہو یہ تو بڑا سیدھا سادھا سا معاملہ ہے جب ایسی مسئیبت پیش آئے جب کبھی ایسی دغدغہ میں ہو تو ہمیشہ اپنی موت سے پوچھو اب مسئلہ آ گیا اس سے وہ کیسے پوچھیں اس نے کہا ہر آدمی کی موت جو ہے وہ پانچ فٹ کے فاصلے پر لیفٹ ہینڈ سائٹ پر ساتھ چلتی ہے کیونکہ وہ اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے جو خدا نہ خواستہ فوت ہو جائے تو موت پاس موجود نہ ہو تو وہ تو مارا گیا لائن حاضر ہو گیا تو اس کی موت کا فرض ہے ساتھ رہے چنانچہ کہنے لگے اس سے پوچھا جانا بہت ضروری ہے تو تم کبھی بھی اس سے سوال کر کے پوچھو اس نے کہا کیسے جواب دے گی تو کہا پہلے تو تمہیں ایموشنلی وائیوریشن کا پتا چلے گا پھر ایسا موقع بھی آنے لگا ہے کہ ہمارے بڑوں کی زندگی کو وہ بلکل ووکل ہو کر بات بتا دیتی ہے کہ کرنا ہے یا نہیں تو انسانی زندگی کو اس زندگی تک محدود نہیں رکھنا چاہیے بلکہ ہیر اور ہیر آفٹر جب ملتا ہے تب جا کر یہ سفر مکمل ہوتا ہے یا زندگی یہ حیات کا سلسلہ جاری رہتا ہے آپ کی بڑی مہربانی اور شکریہ آپ کا بھی اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیہ اطا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف اطا فرمائے اللہ حافظ چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور اپنے ہمسروں کے ساتھ شیئر کیجئے اپنا بہت سا خیال رکھئے ملتے ہیں ایک اور کہانی کے ساتھ اللہ حافظ